ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جاتا ہے جی اسلام علیکم کالر you are live in the show علیہ السلام علیکم علیکم السلام جی جی حضرت میرے ہیں خرید صاحب الحمدللہ حرم علیہ السلام کیسے ہیں خرید صاحب الحمدللہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی ابھی بڑا اچھا ٹوپی چل رہا تھا ابھی میرا سوال یہ ہے کہ recently ہماری جو حکومت ہے اس نے بسند کا پیسٹیول کا علاو کر دیا ہے جو کہ بہت عرصے سے ٹن تھا تو اسلامی ریاست میں کیا یہ بسند کا تہوار مہاری کی اجازت ہوتی ہے بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا لیکن آپ نے میرا سوال چھوڑا لیا ہے یہ میں نے لکھا ہوا پوائنٹ یہاں پہ یہ میں نے اگلا کوئیشن یہ کرنا تھا لیکن چلیں آپ نے لے لیا کوئیشن کوئی بات نہیں مفتی صاحب اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو اپنے کلچرل فیسٹیولز ان کو منانے کی اجازت ہے کے نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر بسند منانے میں کیا پرابلم ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بسند پاکستان میں کیوں آج تک منائی جاتی تھی یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا بات وہی ہے کہ بلکل اسلامی فلائی ریاست جو بھی ہوگی اس میں جو اقلیت ہیں ان کو اپنے کلچر اپنے سماجی رسومات روایات منانے کی بلکل اجازت ہوگی اور بلکل ان کو یہ آزادی حاصل ہے اور آج تک ساری جتنی منائیٹریز ہیں منائیٹریز یہ کرتی رہی ہیں اپنے اپنے طریقے پر رسومات مناتی ہیں کریسمس کا موقع آتا ہے کریسمس مناتی ہیں ایک دوسرے کو تحفیدائب دیتی ہیں کیک کٹتے ہیں اور حکومت اپنے طریقے سے ان کو گریٹنگ کے الفاظ کہتے ہیں مسلمان بھی اور پروس کے اندر سب کرتے ہیں لیکن اب بسند کی جو جہاں تک بات آگئی پہلی بات تو ایک چیز دس سال سے بند ہے ایک عرصے سے بند ہے اس کو نئے سرے سے اس کو اکھاڑ کے پھر زندہ کر دینا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قوم تو اس بات کو مان چکی ہے کبھی اس کی ضرورت نہیں ہے اور پھر جبکہ اس کے کتنے جو ہے ظاہری نقصانات سامنے آگئے کتنی حلاکتیں ہوں گئیں کیونکہ ہمارے ملکوں کے اندر باقی چیزیں باقی چیزیں کنٹرول میں ابھی آئے نہیں اور آپ حلہ گلے کے لیے اور چیزیں ایسی سامنے لے کے آگئے جس کا اسلام سے بھی میچ نہیں ہے باقی مفید تفریقی بلکل اجازت ہے آپ اگر پتنگ اڑاتے ہیں تو پتنگ اڑائیں سے آپ کو مانا نہیں کرتے کہ آپ محفوظ طریقے سے اڑائیں لیکن بسند کی جو خاص طور پر جو یہ رسم ہے اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو بسند کو خاص طور پر منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے گویا ہے کہ اس جو تصور اس کے پیچھے بیانک ہے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک اسلامی ریاست کے اندر اس طرح کا ہونا یہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکلا کرتا ہے اور یہ خطرناک بات ہے اسلام اس کی خطر اجازت نہیں دیتا ہاں ویسے تفریق کے طور پر پتنگ کو اڑاتا ہے تو اڑانے دیں بلکہ امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ پتنگ اڑانے سے تو انسان میں صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور یہ اصل رسم چلی اس وقت تھی کہ انسان اپنے در صبر و تحمل کا مادہ پیدا کرنے کے لئے پتنگ اڑاتا تھا پتنگ اڑا رہا ہے اب پتنگ اڑانے کے پتنگ جب کٹتی ہے آدمی کتنا ہیلپلیس ہوتا ہے وہ آپ نے کبھی اڑایا ہو تو آپ کا پتہ ہو وہ ہیلپلیس جب ہو جاتا ہے تو اس وقت بس وہ ترب کے رہ جاتا ہے اندر ہی بھوکتا ہے جو بھوکتا ہے اور پتنگ اس کی کٹتی ہو جا رہی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پارتا بھائی یہ جو اندر جو بادہ پیدا یہ ویلپاور پیدا اور ہی برداشت کی تو یہ تو ایک تربیت کے ایک بڑا اچھا ہے ایک ٹول تھا کہ بھی یہ پتنگ بازی لیکن کسی نے اس کو کسی بیانے کے صور کے تحت پروموٹ کر دیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ وہ تصور کے مطابق بسند بنائیں گے تو وہ پھر خطرناک ہے